موسیقی سی سپائر اور ارم معاہدے پر دونوں جانب سے ڈیڈ لوگ برقرار ہے یوکرین کے شہر میں روسی فورسز کی بمباری میں دو بچوں سمیت اکتالیس افراد کے حلاق ہونے کی تلات ہیں اکان متحدہ کے جاری اداد و شمار کی بات کریں تو اس میں بارہ سو سات شہریوں کے حلاقت کے انکشاف کیا گیا ہے شدید گولہ باری کی ضد میں آنے والے یوکرینی شہر سومی میں اور ساتھ ساتھ دیگر جو کچھ شہر ہیں ان میں لوگوں کے یہاں سے انخلاقی اجازت دے دی گئی ہے جس کے بعد شہر چھوڑنے والوں کا سیلاب امڑایا ہے یوکرینی حکام میں الزام لگایا ہے کہ شہیوں کو محفوظ راستہ میسر نہیں ہے اس جنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیں تو ورلڈ فوڈ تنظیم کے سربرا خبردار کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ خوراق کی قیمتوں میں اضافہ اور غریب ملکوں میں ایک تباہ کن بہران جنم لے سکتا ہے نظرین روس یوکرین جنگ کی صورتحال سے مطالق پہلے آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں پھر میں ساتھ ایک گیس موجود ہوں گے ان سے بات کریں گے یوکرین پر روس کے حملے جاری ہیں مختلف شہروں میں گلاباری کی اطلاعات ہیں یوکرینی شہر سومی میں روسی فورسز کی بمباری سے دو بچوں سمیت 21 افراد لکمائے اجل بن گئے اقوامت اہدہ کی مطابق یوکرین پر روسی حملے کے بعد سے اب تک دو ہزر ساتھ شہری ہلاک ہو چکے جبکہ آٹھ سو ایک زخمی بھی شامل ہیں اقوامت اہدہ کی ہائی کمیشنر برائے انسانی حقوق کی ترجمہ لزت روسل کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں اور زخمیوں کی درستہ داد اس سے کہیں زیادہ ہونے کا امکان ہے سیکڑوں رہائشی امارتیں تباہ ہوئی ہیں روس کی جانب سے شدید گولہ باری کی ضد میں آنے والے یوکرینی شہر سومی ماریو پول اور ارپن سے شہریوں کے انخلاق کا راستہ کھولا گیا شہریوں کی بڑی تعداد نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہوئے بارڈر کا روح کیا یوکرین نے الزام لگایا کہ شہریوں کو انخلاق کا محفوظ راستہ میسر نہیں آرہا ماریو پول میں انخلاق کی راستے پر گولہ باری کی جا رہی ہے دوسری جانے پولیش بارڈر گارڈ نے بتایا کہ اب تک بارہ لاکھ یوکرینی شہری سرحت پار کر چکے ہیں ریبورٹس کے مطابق نقل مکانی کرنے والوں میں سے نوے فیصد یوکرینی شہری ہیں جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں پولیش شہری ان افراد کو اپنے گھروں میں پناہ دے رہے ہیں یوکرین نے دعویٰ کیا کہ جنگ کے دوران روسی میجر جنرل کو خارکیف کے قریب یوکرینی فوجیوں سے جھڑب کے دوران ہلاک کیا گیا حملے کے بعد اب تک بارہ ہزار روسی فوجی ہلاک ہوئی ہیں یوکرینی وزارت دفاع کے مطابق اٹھالیس تیارے تین سو تین ٹین ٹینک اسی ہیلیکاپٹر اور ایک ہزار سے زیادہ بکتر بند گاڑیاں تباہ ہو چکی ہیں روس کی جانب سے ان آداد و شمار پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ادھر جنگ کے باعث گندم کی فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے اور عالمی سطح پر خوراکی قلت پیدا ہونے کا خرشہ ہے ورلڈ فور تنظیم کے سربراہ ڈیوڈ بیسلی نے خبردار کیا ہے کہ موجودہ صورتحال خوراکی قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ کرے گی اس سے دنیا کے غریب ممالک میں ایک تباہ کن بہران جنب لے سکتا ہے اس صورتحال سے دنیا بھر میں مزید افراد کو بھوک اور کہت کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے برطانیہ اور اسٹیلیا کی کمپنیوں نے روس سے تیل کی خریداری پر پابندی لگا دی ماسکوں نے دھمکی دی کہ اگر تیل پر پابندی لگائے گی تو وہ جرمنی کو سپلائی کرنے والی مرکزی گیس پیپ لائن بن کر دے گا دوسری جانب مغربی پابندیوں نے روس کو شام اور ایران سے بھی زیادہ پابندیوں کا نشانہ بننے والا ملک بنا دیا یوکرین پر حملے سے پہلے ہی روس پر دو ہزار سار سو چوون پابندیاں آئے تھی اور اس حملے کے بعد سے اس پر مزید دو ہزار سار سو اٹھتر پابندیاں آئے کر دی گئی ہیں پابندیاں آئے کی جا رہی ہیں بہت سارے ریاکشن بھی سامنے آ رہا ہے روس کو لے کر مختلف و مالک کی جانب سے لیکن اس کا کچھ اثر ہوتا روس پر دکھائی نہیں دے رہا ہے ہاں الوطہ یوکرین کے لیے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن ان مسائل کو کم کرنے کے لیے آصورتحال کو بہتر کرنے کے لیے یوکرین کوئی لچک دکھاتا کیوں دکھائی نہیں دیتا ہے اس پر ہم بات کر لیتا ہے جی ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب سے جو کہ سابق سفیر رہے ہیں یو ای میں پاکستان کے لیے اسلام علیکم ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل صاحب بہت دنوں کے بعد آج آپ سے بات ہو رہی ہے اور بات بھی ہو رہی ہے روس اور یوکرین کے حوالے سے اس موضوع پہ پہلے بھی ہم آپ کا تجزیہ لے چکے ہیں لیکن یہ فرمایے گا کہ اب تو باتچیت کے تین ادوار ہو چکے ہیں کیا وجہ ہے جبکہ یہ معلوم ہے یوکرین کو کہ وہ کسی بہت مضبوط گراؤنڈ کے اوپر موجود نہیں ہے آخر کار تو اس کو روسی کی شرائط ماننی ہے تو کیوں نہ ابھی ماننی جائیں جب بہت ساری تباہی روکی جا سکتی ہے بعد میں سب تباہ ہونے کے بعد ماننا اس سے بہتر نہیں کیا بھی مان لیں یوکرینی قوم کو یوکرینی صدر نے اور نیٹو کے نے اتنا زیادہ ان کو پمپ اپ کر دیا ہے اتنا زیادہ ان کو برغلا دیا ہے کہ ہر شخص کو ویپن دے دیا گیا ہے وہاں کرمنلز کے ہاتھ میں بھی ویپن ہے عام شہریوں کے ہاتھ میں بھی ویپن یہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے جہاز کے جہاز آ رہے تھے نیٹو کے اور امریکہ کے ایک سو اسی ٹن جو امنیشن اور آمز آیا تھا وہ امریکہ کے طرف سے آیا تھا اور تقریباً ایک سو پچاس ٹن آمز اور امنیشن جنگ سے پہلے جہازوں کے جہاز جو بھر کے آ رہے تھے سپیشل اور سپرائی کے وہ پورے اس میں آبادی میں اس کو رکھتے ہیں اور پھر کیونکہ اس میں نسلی لحاظ سے بھی مختلف دو نسلیں ہیں جو تو رشنز تھے وہ تو دو اسٹیٹس اس کو انہوں نے آزادی ڈیکلیئر کی اور رشیاں نے اس کو مان لیا اور ڈپلومیٹک اپ نے ان سے مراسم استوار کر دیئے لیکن جو بقیہ علاقے ہیں انہیں ورغلایا گیا بہت سارے معاملات میں اس میں ایتھنک اور ایک نسلی معاملات بھی ہیں جس کی وجہ سے اور یہی وجہ ہے کہ مضاہمت مل رہی ہے اور یوکرینی صدر اور یوکرینی قیادت ان کی آبادی کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ نیٹو ضرور ان کی مدد کو آئے گا لیکن ایسا ممکن نہیں ہے اور جہاں تک روس کا تعلق ہے روس بڑے وضاحت کے ساتھ پہلے چودہ سال سے کہہ رہا ہے 14 years جس نے روس نے کوشش کی کہ یہ گارنٹی دے دی جائے کہ جس طرح 1991 میں اس سے وعدہ کیا گیا تھا کہ نیٹو کا پھیلاؤ اسٹرن یورپ کے طرف نہیں ہوگا جبکہ نیٹو نے پھیلاؤ کیا اسٹونیا میں کیا لیٹوینیا میں کیا اور باقی ممالک میں کیا اور اب جب یوکرین پہ آنے لگے جو کہ دہلیز ہے ریشیا کی تو انہوں نے کہا کہ اب ہماری قومی سلامتی کو فرق پڑھ رہا ہے اور اسی پر اولمپکس کے دوران پوٹین نے بھی بات کی تھی جو کہ چائنا کس نے فیور کی تھی کہ اوقاس نہیں ہونا چاہیے تھا اوقاس میں جو سخبندی اور ملٹرائزیشن نہیں ہونا چاہیے یعنی آسٹریلیا یوکی اور یوئس کا جو وہاں ملٹری پیکٹ ہے بیری اوکیانوس میں اسی طریقے سے چائنا نے فیور کی تھی کہ انٹینگلمنٹ نہیں ہونے چاہیے نیٹو کی اوکرین میں تو اب صورتحال یہی ہے کہ وہی جو پوٹینئر سے پوٹینئر کہہ رہے تھے کہ اس طرف نہیں بڑھیں آپ یہ ہمارے نیشنل سلامتی کا معاملہ ہے جب وہ بڑھے تو پوٹینئر نے کہہ دیا تھا کہ یہ ریڈ لائن ہوگی اور اسی لئے اس نے اپنے تمام فوجوں کو تیار کرنے کا بھی حکم دے دیا تھا اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ تین سیشن جو ہوئے ہیں ان کے ڈائلوکس کے وہ ڈائلوکس اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گے جب تک کہ ان رائٹنگ گارنٹی نہ دی جائے نیٹو کے طرف سے یو ایس کے طرف سے اور یوکرین کے طرف سے کہ وہ نیٹو میں یوکرین شامل نہیں ہوگا یہ گارنٹی دی جائے گی نہیں دی جائے گی معاملات تیہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ ضرور اطلاعات آ رہی ہیں اور قومی متحدہ کے ذرائع سے آ رہی ہیں کہ بارہ سو کے قریب جو افراد ہیں جن میں بچے ہیں خواتین ہیں وہ اس جنگ کے دوران جو ہے ہلاک ہو چکے ہیں اچھا اور ظاہر ہے بچے ہلاک ہوئے ہیں نہبتے لوگ اس طرح سے مارے جا رہے ہیں تو اب روس پر جنگی جرائم کے الزامات بھی لگتے ہوئے میں دکھائی دے رہے ہیں ان کی تحقیقات بھی ہو رہی ہے روس کو کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سر اس کے بعد مستقبل میں یہ جو الزامات اس کے اوپر لگائے جا رہے ہیں یہ ثابت ہو جاتے ہیں تو کیا یہ پابندیاں جو ہیں ان میں اضافہ ہوگا یا کچھ اور ہو سکتا ہے جادی میر پیٹن کے خلاف نہیں آپ نے پہلے بات کی کہ انٹرنیشنل کرمینل کورٹ میں وار کرائم کے لحاظ سے وہ بہت مشکل ہے اس لیے کہ روس ایک بڑا ملک بھی ہے اور روس نے انومس کر دیا کہ ہم اس سے واک آؤٹ کر جاتے ہیں جب تک کہ کوئی ملک اس کے ایگریمنٹ میں شامل نہ ہو جو ایکسپٹ نہ کرتا ہو انٹرنیشنل کرمینل کورٹ کو اس وقت تک اس کو زبرستی اس میں نہیں لائے جا سکتا اس ایمبٹ میں ایسا ہوا ہے کچھ معاملات میں لیکن روس ایک مضبوط ملک ہے اس انٹرنیشنل کرمینل کورٹ میں پوٹین کو لانا یہ تقریباً ناممکنات میں سے ہے لیکن جتنے زیادہ آپ نے کہا کہ اور کیا مشکلات ہو سکتے ہیں معاشی مشکلات تو ظاہرہ شروع ہو گئے ہیں روس کے لئے روس کیا پوری دنیا کے لئے ہی شروع ہو گئے ہیں اور آپ نے اپنی انٹرو میں بھی بتایا ہے کہ جس لحاظ سے گندم مہنگی ہو رہی ہے کورن اور گندم یوکرین اور روس ملکے دنیا کی تقریباً سب سے زیادہ کورن اور گندم وہ پیدا کر رہا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو تیل ہے جس حساب سے اگر اس کی رسد جیسے آج پابندی تقریباً لگ گئی ہے ان سے نہیں خریدا جائے گا آئل نہیں خریدا جائے گا تو ایسی صورت میں آئل جی پی مارگن نے اس پر رپورٹ دی ہوئی ہے کہ ایک سو پچاس ڈالر کی بیرل ہو جائے گا تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں پیٹرول کہیں زیادہ اس سے مہنگا ہونے کا اعتمال ہے بلکہ ہو جائے گا وہ اور ایسے تمام ممالک پاکستان جیسے جو تیل خود پیدا نہیں کرتے ہیں وہاں ایک مہنگائی کا بہت بڑا بوران پیدا ہو جائے گا سپلائی ڈسرپشن ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ جب سائبر اٹیک رشیہ نے شروع کر دیئے ہے وہ تیسری عالمی جنگ کو جنم دے سکتی ہے لیکن رشیہ نے ابھی تک یہ شروع نہیں کیا امریکہ سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ رشیہ شروع کرنے والا ہے سائبر اٹیک اور سائبر اٹیک کا مطلب یہ ہے کہ اگر پولنڈ میں جس طرح کے نیٹو کی فورسز ہیں اور کسی کانوائی میں وہ جا رہے ہیں رشیہ چاہے جب چاہے تو سائبر اٹیک کے ذریعے وہ کانوائی کا راستہ کسی پہاڑی کے طرف اتار دے اور ساری کی ساری کانوائی اسی طرح پاور شٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے وارٹر شٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے دنیا میں تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جس طرح پوٹین نے کہا ہے کہ جس طرح سینکشن رگائی جا رہی ہے ہم پر یہ جنگ کے مسلط کرنے سے کم نہیں ہے اسی طرح امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ اس وقت روس تیار ہے سائبر اٹیک کرنے کے لیے جو کی جنگ کے مطابع تو یہ تپش بڑھتی جا رہی ہے انشورنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے رستگاری میں اس کی وجہ سے میں مہنگائی تو لہٰذا کہ ایک بہرانی کی احفیت تو بہرحال پیدا ہو رہی ہے دنیا میں قیمتوں کے لحاظ سے لوگ روپوں کو چھوڑ کے وہ پریشیس سٹون اور کموڈٹیز کے طرف سٹور کرنا کر گئے ہیں سیچوئیشن کیا ہے یہ آپ فرما رہے ہیں گندم ہے پیٹرولیم مسنوات ہے گیس کی فراہمی ہے یہ سیچوئیشن سمجھا دیجئے گا کہ اگر یہ مذاکرات آگے بھی ہوتے رہتے ہیں لیکن ان کے کوئی نتائج نہیں نکلتے ہیں ساتھ فائر بندی نہیں ہوتی ہے اسی طرح سے جنگ بندی جو ہے وہ نہیں ہو پاتی ہے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو پھر یہ معاملہ جا کر تھمے گا کہاں پر کیا یکرین کو بلکل ہتھیار ڈالنا پڑیں گے یا اس کو بلکل نستو نابور کر دیا جائے گا روس کی جانب سے کیونکہ یہ زیادہ پاورفل تو روس ہی ہے ریشیا نے نہیں سوچا تھا کہ یکرین سے اتنی زیادہ مضاہمت ملے گی لوگوں کے طرف سے یہ تو پتا تھا ریشیا کو کہ بہت زیادہ مسلح کر دیا گیا ہے تو یہ مضاہمت مل رہی ہے جس میں کہ ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ اس وقت تک تقریباً دو سو لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں دو ملین لوگ افراد نقل مکانی کر چکے ہیں یکرین سے اور پانچ ملین یعنی پچاس لاکھ دنیا کی یہ پاکستان میں دو تیس لاکھ کا ہوا تھا پچاس لاکھ تک میں متحدہ کہہ رہی ہے یون ایچ سی آر کہ پچاس لاکھ تک لوگ وہاں سے ریفیوجی بن جائیں گے یورپین کنٹریز میں پہنچ جائیں گے اور جس طرح کے یکرین دعویٰ کر رہا ہے کئی ہزار ریشین تین ہزار کا انہوں نے کل دعویٰ کیا ہے کہ ریشین سولجرز کو ہلاک کیا گیا ہے تو اسی حساب سے آپ دیکھیں ہوتی ہے اگلے چند دنوں کی اگر نہیں تو ایک آدفتے کی جس میں یہ مضاہمت کرنے کے قابل یوکرین نہیں رہ سکے گا کیونکہ روس نے جو ان کی کمیونکیشن لائن ہے اس پر اپنا حاوی ہو گیا ہے اور لہٰذا ان کو سپلائی ذرا مشکل ہو جائے گی آمدر ربنیشن کی تو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ ان کو ہتھیات ہو گا لیکن نقصان اس کا بہت زیادہ ہو جائے گا وہاں دیکھیں کتنے کھنڈرات بن گیا ہیں لوگ وہ تو شکر یہ ہے کہ جو ان کا نیوکلئر پلانٹ تھا اس میں سے نیوکلئر ایمیشن شروع نہیں ہوئی ہے اگر نیوکلئر ایمیشن اس میں سے شروع ہو جاتی تابکاری اثرات شروع ہو جاتے اس میں سے تو یورپ کے کافی شہر اس سے فیکٹ ہو سکتے تھے اور اس پہ پھر پرشیا کے خلاف نیٹو کو ایکشن لینا پڑتا لیکن اب اس سے بچت ہو گئی ہے لہٰذا میں سواجتا ہوں کہ یہ ادھر ہی کنٹین ہو جائے گی نیٹو اس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ وہ یوکرین میں آکے یا یوکرین کو اب نیٹو کا حصہ بنا لے یا یوکرین کو اب ایو کا حصہ بنا لے کیونکہ یوکرین کو اب اگر بنایا ہے انہوں نے تو آرٹیکل فائیو جو نیٹو کا ہے اس کے تحت ایک 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 بات تو اس میں پھر سارے کنٹری ملکے لڑ سکتے ہیں رشاہ سے تو وہ تو پھر ایک بڑے تیسری جنگ کی طرف چلے گیا جائے جی تھرڈ ورلڈ وار جو ہے اس کا اس کی جانب یہ سارے چیزیں جا سب ہیں بات شکریہ ڈکٹر جمیل احمد خان صاحب آپ سابق سفیر رہے ہیں یو اے ای میں ہمارے شکلے وقت نکال رہے تھے اپنا تغذیر شیئر کیا آپ نے آہ تینکیو سو مچ فدر اچھا جی آگے بڑھتے ہیں یا امریکہ کی اب ہم بات کر لیتے ہیں جہاں سکولوں میں آپ جانتے ہیں کہ فائرنگ کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں ایسے تو امریکہ بھر کے مختلف ریاستوں میں مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں بھی واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں کیوں آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر ہر شہری کو حق حاصل ہے کیوں اپنے دفاع کے لیے گن یا اسلحہ رکھ سکتا ہے لائسنس اس کے پاس باقاعدہ اس کو اجرا کر دیا جاتا ہے اس کا لیکن اس کا نقصان جہاں سب سے زیادہ ہو رہا ہے وہ ہے امریکہ کے سکول جہاں فائرنگ کے واقعات تھم ہی نہیں پاتے ہیں امریکی ریاست ہے آئیوہ اس کے سب سے بڑے شہر ڈی موینز کے ایک ہائی سکول کے باہر ہونے والی فائرنگ سے ایک پندھرہ سالہ بچے کی حلاقت کے تصدیق کر دی گئی ہے جبکہ دو بچے اس وقت اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں ناظرین سال دوہزار بائیس کے آغاز سے اب تک یعنی سے دو ماہ کے عرصے میں گیارہ سکولوں میں فائرنگ کے واقعات پیش آ چکے ہیں گزشتہ ایک سال کے دوران امریکہ بھر کے سکولوں میں چونتیس فائرنگ کے واقعات پیش آئے اور یہاں بتانا یہ بھی ضروری ہے کہ کرونا وبا کے وجہ سے سال دوہزار اکیس کے آوائل میں کئی ریاستوں کے سکولز بند تھے اور آگست میں جب سکول مکمل طور پر کھلے تو صرف پانچ مہینے میں چوبیس فائرنگ کے واقعات رونما ہوئے جو کہ امریکی حکام کے لیے ایک بڑے خطرے کی گھنٹی تھی لیکن ناظرین اس کے باوجود نہ کوئی اقدامات اٹھائے گئے اور نہیں سالوں سے کانگریس میں قانون سازی کی جا سکی ہے امریکہ میں فائرنگ کے واقعات کس طرح ہر سال طالب علموں کی زندگیوں کو نگلتے ہیں اس پر آپ کو ایک پیکج ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں امریکہ کے سکولوں میں فائرنگ کے واقعات تھم نہ سکے امریکی ریاست آئیوہ کے شہر ڈیموین کے باہر فائرنگ کے واقعے میں ایک پندرہ سالہ بچہ ہلاک ہو گیا دو دیگر بچے اس وقت ہسپتال میں زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں فائرنگ ایک راج چلتی گاڑی سے کی گئی پلیس کا کہنا ہے کہ مشتبہ شخص کو گرفتار کا لیا گیا ہے لیکن ابھی تک ناملزم کی شناخ صاحب کی گئی اور نام فرد جرب آئیت کی گئی ہے امریکہ میں سال کے آغاز سے اب تک صرف دو ماہ میں گیارہ سکولوں میں فائرنگ کے واقعات پیش آ چکے جبکہ گزشتہ سال یہ تعداد چونتیس تھی جبکہ چوبیس واقعات اگس میں کرونا کے خطرے کے بعد امریکہ بھر میں سکول مکمل طور پر کھلنے کے بعد صرف پانچ ماہ کے عرصے میں پیش آئے امریکی محکمہ دفاع کی ایک ریپورٹ کے آداد و شمار کی مطابق دو ہزار بارہ کے بعد سے اب تک سکول فائرنگ میں ہلاک ہونے والے بچوں کی تعداد گیارہ ستمبر کے بعد بیرون ملک مختلف محاظوں پر ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں سے بھی زیادہ ہے چھہہہزار نو سو انتیس فوجیوں کے مقابلے میں تقریباً سات ہزار بچے سکول فائرنگ میں ہلاک ہوئے سینڈی ہک ہوپ نامی ایک امریکی تنظیم جو کہ ایسے واقعات کو رکنے کے لیے آگائی پھیلاتی ہے اس کے آداد و شمار کی مطابق امریکہ میں انیس سال سے کم عمر نوجوانوں کی موت کی سب سے بڑی بجا گن سے ہلاکت ہے گن والے سے روزانہ تقریباً آٹھ بچے ہلاک اور بتیس زخمی ہوتے ہیں امریکہ میں چھہتر لاکھ بچے ایسے گھرانوں میں رہتے ہیں جہاں انہیں بندوق تک رسائی حاصل ہے ریپورٹ کے مطابق فائرنگ کے اٹھ سچ فیصد واقعات میں استعمال کیا جانے والا اسلہ حملہ آور نے اپنے گھر دوست احباب ایکیسی رشتہ دار سے حاصل کیا ہے یا کسی رشتہ دار سے حاصل کیا جاتا ہے امریکہ میں اصلے تک رسائی نہایت آسان ہے بہ آسانی اور بنا عمر کی قید کوئی بھی لایسائنس اصلہ خرید سکتا ہے جو کہ ان واقعات کی جڑھ ہے لیکن امریکی حکومت اس سلسلے میں کوئی دامات اٹھانے میں بھنسلسل ناکام نظر آئی ہے امریکی صدر جو بائیڈن کی الیکشن کمپین میں گن والنس روکنے کے لیے مضبوط قوانین بنانا ان کے منڈیٹ میں شامل رہا لیکن اقتدار میں آنے کے بعد ان کی توجہ بھی اس مسئلے کی طرف نہیں کی گئی کدش سے سال اپریل میں صدر بائیڈن نے گن والنس روکنے کے لیے انتظامی اقدامات کا اعلان بھی کیا لیکن ابھی تک کسی بھی بل پر عمل درامت نہیں کرائی جا سکا اور اس حوالے سے کئی بل امریکی کانگرس میں سالوں سے منظور ہونے کا انتظار کر رہے ہیں بلکل جی امریکی سینٹ میں بہت سارے بلز جو ہیں اس حوالے سے منظور کیے جانے کا انتظار کر رہے ہیں لیکن یہ منظور نہیں کی اجازت میں پاس نہیں کی اجازت میں اس کی کیا وجوہات ہیں یہ جانیں گے اصداللہ خالد صاحب سے صحافی ہیں وائس آف امریکہ سے امام صدق ہیں امریکہ سے براہ راست ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام علیکم اصداللہ صاحب علیکم اسلام علیکم اصداللہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اصداللہ خالد صاحب پہلے تو ذرا یہ فرما دیجئے گا کہ امریکہ میں قانون کیا ہے کسی بھی فرد کے لیے اسلحہ حاصل کرنے کا میں یہاں جو پاکستان میں بیٹھی ہوں پاکستان کے اگر بات کریں تو یہاں یہ ہے کہ اگر آپ کی لائف کو کوئی تھریٹ ہے آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں آپ ایف آئی آر درش کرواتے ہیں سارے معاملے کو جانچا جاتا ہے آپ سے پوچھا جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو اجازت نامہ ملتا ہے آپ گن حاصل کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم نے ریپورٹ میں یہ بتایا جو ریسرچ کی ہے کہ وہاں پر کوئی عمر کی قدغن نہیں ہے امریکہ کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی لائف کو تھریٹ ہو کوئی بھی جا کے کسی بیج میں اسلحہ لے سکتا ہے گن لے سکتا ہے ایسا ہی ہے حسد علیہ صاحب جی کافی حد تک ایسا ہے لیکن سٹیٹ ٹو سٹیٹ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے آپ نے کہا کہ کس طرح سے یہاں پہ گن لی جا سکتی ہے اس کو لیگلی یا آفیشلی یا آئینی طور پہ اگر ہم سمجھیں اس آنگل سے تو اس کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے کونسٹیوشن کا آرٹیکل ٹو جو ہے آمنمنٹ ٹو جو ہے اس کے مطابق امریکہ میں کسی کو بھی گن رکھنے کی اجازت ہے گن خریدنے کی اجازت ہے چونکہ یہ ایک سیلف ڈیفینڈ کے نیریٹیف میں آتا ہے اب اپنے آپ کو اس طرح سے سیف کرنے کے پرسپیکٹیف سے اس کو دیکھتے ہیں اور اسی طرح سے باہرین اس کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں کچھ سٹیٹس میں اب گن لاؤز آنا شروع ہیں اگر ہم اوبرال اب تک کے پیٹرنز دیکھتے ہیں تو ڈیفرنٹ سٹیٹس میں ڈیفرنٹ قسم کے گن لاؤز ہیں کچھ جگہوں پہ اس کو آپ کو ویریفیکیشن لینی پڑتی ہے کچھ جگہوں پہ آپ کو جا کے ایک بیک گراؤنڈ چیک لینا پڑتا ہے اور اسی بیک گراؤنڈ چیک کے لیے جس طرح سے آپ نے اپنی ریپورٹ میں بھی منشن کیا اور آپ اپنے سوال میں بھی کہہ رہی ہیں کہ اس طرح سے یہ ہو سکتا ہے تو ایک بیک گراؤنڈ چیک کے حوالے سے ایک ایک یونیورسل بیک گراؤنڈ چیک کے نام سے ایک چیز جو ہے اس کو انٹوڈیوز کروانے کی ڈیمکریٹس جو ہیں خاص طور پر صدر بائیڈن اپنی جو کیمپین تھی اس میں بھی یہ حوالہ دیتے رہے اور اب بھی اگر ہم دیکھیں تو ابھی جو ان کی لاسٹ وی کی جب ہم آپ کے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ سٹیٹ آف دی یونیون ایڈریس جب صدر بائیڈن نے کیا تو اس میں بھی اس حوالے سے بات ہوئی کہ جو کانگریوس ہے وہ اس کو اپروف کرے تاکہ پورے امریکہ میں جو گن وائلنس ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے گنز حاصل کرنے کے حوالے سے آپ کا ایک بیک گراؤنڈ چیک ہو جس پہ ابھی ڈیویٹ ہے ہمیں یہ سا بزنا ہوگا یہاں پہ کہ جو رورل امریکہ ہے یہ جو ہم سنٹرل سٹیٹس اس کو کہتے ہیں خاص طور پہ جو میڈ ویسٹ کی سٹیٹس ہیں اور جو سدھرن سٹیٹس ہیں امریکہ میں وہاں پہ گن لاؤز اس طرح کے نہیں ہیں میں بیک گراؤنڈ چیک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں ادروائز تو پورے امریکہ میں آپ جو ہے گن لے سکتے ہیں لیکن اس کو اتنا ٹیکسس میں پر ایکزامپل یا اور میسیسی پی میں پر ایکزامپل جہاں پہ گن لاؤز کے حوالے سے کافی حد تک ریلیکسیشن ہے اس پرسپیکٹیف سے کہ بیک گراؤنڈ اس طرح سے چیک نہیں ہوتا جب بیک گراؤنڈ چیک نہیں ہے تو اگر ہم اس کو اس کی ایک کوریلیشن دیکھیں ابھی ریسنٹلی میں ایک انیلیسز اس حوالے سے پڑھ رہا تھا جس میں یہ منشن کیا گیا کہ جو سب سے کم اس اس حوالے سے جن سٹیٹس نے کام کیا ہے بیک گراؤنڈ چیک کے حوالے سے اور گن لینا کن سٹیٹس میں کتنا آسان ہے اس حوالے سے میسی سی پی سب سے نیچے ہے شاید کچھ تین یا چار کی ریٹنگ ہے سو میں سے اور کیلیفورنیا سب سے بہتر ہے تقریباً چوراسی کے پاس پاس اس کی آوٹ آف ہنڈرڈ چوراسی پرسن کی ریٹنگ ہے اور اس کے اس کو اگر ہم سکول شیوٹنگ سے کمپیر کرتے ہیں یا ماس شیوٹنگ سے کمپیر کرتے ہیں تو میسی سی پی میں ہمیں بہت زیادہ اس طرح کے واقعات نظر آتے ہیں ان کمپیریزن ٹو اگر ہم کیلیفورنیا میں اس کو دیکھتے ہیں تو تو نوملی اگر ہم ابھی بھی ایک میپ دیکھتے ہیں دوزار بائیس کا بھی پر ایکسیمپل میپ دیکھتے ہیں آپ کے ریسرچرز کی جو ریپورٹ تھوڑی در پہلے چل دی تھی اس میں حوالہ دیا گیا کہ جتنے شیوٹنگ کے واقعات اس سال میں بھی ہوئے ہیں وہ بھی کافی علامنگ ہے کہ اب تک تقریباً بارہ واقعات ہو چکے تھے یہ تیرہ تیرہ واقعہ تھا جو کل آئیوہ میں ہوا ہے شام ہائی سکون سے چھٹی کے ٹائم پر اپنی دھائی تین بجے کا واقعہ ہے یہ جس میں کچھ شیوٹرز انوالف تھے چھے شیوٹرز جو اب تک ریسٹ کیے گئے ہیں اور جس میں ایک بچے کی علاقت ہوئی اور دو لڑکیاں زخمی ہوئی اس پور تو میڈ بیسٹ سٹیٹس جو ہیں یا تو صدرن سٹیٹس ہیں اگر ہم سٹیٹس ٹکس کو دیکھیں تو ان میں ہمیں یہ آزاد شمال جائے گا کہ اس کو لے کر تو قانون سازی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہو پاتی ہے نہیں ہو پاتی ہے وہ بحث ایک اپنی جگہ پہ ہے جو پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو سکول بھیجواتے ہیں ظاہر ہے وہ بھی ساری سیچویشن سے آگاہ ہیں کہ امریکہ کے اندر اس سارے کلچر کو لے کر صورتحال کیا ہے کبھی انہوں نے دباؤ ڈالا ہے سکول کے اوپر کہ وہاں پر سیکیورٹی بڑھائی جائے اس طرح سے کوئی گنز لے کر اسلحہ لے کر اندر نہ سکے چاہے وہ بچہ ہو چاہے کوئی بڑا ہو اس حوالے سے مختلف ایک ایک سمجھنے کے کیمپینز چل رہی ہیں ابھی دوہزار بارہ میں جو بڑی میسیف شوٹنگ تھی اس لڑکے کی جو مدر ہیں انہوں نے کیمپین شروع کی تھی تو دوہزار بارہ سے تقریباً دس سال سے وہ یہ کیمپین کرنی ہے اس کے علاوہ بھی دیفرنٹ کیمپینز ہیں پیرنٹس اپنے بچوں کو خاص طور پر جن کے بچے اس طرح کے واقعات میں جن کی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ بھی ایک کیمپین کرتے نظر آتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کنسرنٹ پیرنٹس جو ہیں وہ بھی آواز بلند کرتے اس میں نظر آتے ہیں اور کافی حد تک وہ پریشرائز کرتے ہیں اپنے جو لوکل کانسٹوینٹس لوکل لیجسلیٹرز ہیں ان کو خاص طور پر اس حوالے سے ایک کیمپین بھی ہے ایک آواز بھی اٹھائی جاتی ہے لیکن دونوں سائیڈ پہ اتنی ہی سٹرانگ آرگومنٹس ہمیں نظر آتے ہیں خاص طور پر جتنے بھی باہرین ہیں اس کو انیلائز کرتے ہوئے یہی ان کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں کہ ایک دیفنس کے حوالے سے سیلف دیفنس کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ ایک کانسٹویشن جو آپ کو رائٹ دیتا ہے اگر آپ کنسرن پیرنٹس کی بات کر رہے ہیں تو ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ سکول میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہوئے کئی دفعہ ہمیں ایسے ایسی ریپورٹس دیکھنے کو ملتی ہیں جن میں پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم خوف زیادہ ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سکول بھیجیں یا نہ بھیجیں سکولز نے ڈیفرنٹ قسم کے ایکٹیویٹیز اور ڈیفرنٹ قسم کے اس حوالے سے پرکوشنز لینا شروع کی ہیں سکولز میں ٹریننگز دی جاتی ہیں کہ اگر کوئی ایسا شوٹر سکول میں ملا کہ کس طرح سے ان کو سکول میں اس حوالے سے ڈیٹیلز بتائی جاتی ہیں کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے ایسا کوئی شوٹر سکول میں گھساتا ہے تو بچوں نے کس طرح سے رییکٹ کرنا ہے کہاں چھپنا ہے اور کس چیزوں کے پیچھے وہ جا سکتے ہیں یا کس کوریڈور میں فور ایکسیمپل آپ جا سکتے ہیں یا کچھ ایریاز ڈیزنگریٹڈ ایریاز ہیں تو ان کی پروپر سکول میں ڈریلز بھی کروا جاتی ہیں جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ پیرنس کنسرن ہیں ڈیفینیٹلی پیرنس بہت کنسرن ہیں اور اس حوالے سے آواز ہر شوٹنگ کے واقعے کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اچھی خاصی آواز اس پر بلند ہوتی ہے لیکن اگین دوسرا انیلیسز جو دوسری سائیڈ سے آتا ہے ہمیں جتنے بھی ماہرین ہیں وہ اس حوالے سے اس کو ڈیفینڈ کرتے جو نظر آتے ہیں نیشنل رائفل اسوسیشن جو ہے کافی بڑا سٹیکھولڈر اس میں سمجھا جاتا ہے تو ان کی طرف سے جو کہا جاتا ہے جو سیلپ دیفنس کے حوالے سے اور کانسٹیوشن کے سیکنڈ آمینمنٹ کے تحت اس کو جسٹیفائی بھی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو دونوں سائیڈ کے آرگومنٹ اپنی جگہ ہیں لیکن دیفینیٹلی کانگرس میں یہ پھر اپنی جگہ پر منظور ہونے کے لیے پڑا ہے بحث ہونا باقی ہے جیسے ہی یہ آگے بڑھے گا تو وہ شاید کچھ چیز چینز گل سکے لیکن ابھی اگر جس جس آنگل سے بات کر رہے ہیں اس میں کنسرنز اپنی جگہ پر موجود ہیں ہر ماہر کا یہی تجزیہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے موسیقی